ہی گائیز ویلکم ٹو می چینل فیل گوڈ تو فرنٹس کیسے ہیں آپ سب امید ہے بہت اچھے ہوں گے تو آج کچھ ایسے گزرس لے کے آئے ہیں جو بہت ہی الگ ہیں اور آپ ان کو ایمازون سے پرچیس کر سکتے ہیں لنک سارے ڈسکرپشن باکس میں آپ کو مل جائیں گے وہاں سے جا کر آپ لے سکتے ہیں ویڈیو کو پورا واش کریے گا پسند آئے تو لائک ضرور کریں چینل پر نئے ہیں تو سبکرائب کریں تو آئیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں اس میں ہمارا پہلا پروڈیکٹ ہے یہ پین لیڈ ہولڈر جس کو آپ ایزلی کچن کے ڈور پر اسٹک کل سکتے ہیں آپ کو تھرٹی سیکنڈ تک اس کو پریس کرنا ہوگا اور اس کے بعد چوبیس گھنٹے تک آپ اس کو چھوڑ دیں اس کے بعد آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں لیڈ کو ہول کرنے کے لیے اور بہت ہی آسانی سے اس سے لیڈ باہر بھی آ جاتی ہے تو اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں لیڈ کے ہول کرنے کے لیے نیکس آئیٹم ہے ہمارا یہ کچن ریک اکثر کھانا بناتے وقت ہمیں بہت سارے سامان کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم ویجیٹیبلز انین ان سب کو کٹ کر کے رکھتے ہیں جس سے کچن کافی پھیل جاتا ہے تو اس ریک کو آپ یوز کر سکتے ہیں اس میں آپ اپنا کھانا بنانے کے جتنے بھی ویجیٹیبلز انین یہ سب آپ اس میں رکھ سکتے ہیں اور کوکنگ کرتے وقت آپ اس کو ایزلی یوز کر سکتے ہیں اس سے آپ کا کچن سمٹا رہے گا اور پھیلہ نہیں رہے گا نیکس آئیٹم ہے یہ فائل سٹیکرز کچن میں اس کو آپ ٹائلز پر یا آپ کچن کے ڈرور میں کہیں پر بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں یہ بلکل وارٹر پروف ہے اور فائل پروف بھی ہے تو آپ کا کچن بہت زیادہ خوبصورت بھی لگنے لگے گا اور جب چاہے آپ اس کو ہٹا بھی سکتے ہیں اور اس سے آپ بلکل کچن کا ایک نیا ہی لوگ آئے گا اور یہ کافی سستے بھی ہوتے ہیں بہت زیادہ مہنگے نہیں ہوتے تو آپ ٹائلز ایک ہی ٹائلز سے اگر بول ہو گئے ہو تو الگ الگ سٹیکر لگا سکتے ہیں نیکس آئیٹم ہے یہ فوڈ کورز نیکس آئیٹم ہے یہ فوڈ کورز فریج میں اکثر کھانے کی چیزوں کو ڈھکنے کے لیے بہت ساری پلیٹس لگ جاتی ہیں تو آپ ان فوڈ کورز کا یوز کل سکتے ہیں یہ اس سے کھانا پوری طرح سے کور ہو جائے گا اور بہت ساری پلیٹس بھی نہیں لگیں گی تو اس میں کوئی بھی پلیٹس کو آپ اچھے سے کور کر سکتے ہیں کسی بھی سائز کے تو یہ بھی کافی اچھا ہے نیکس آئیٹم ہے یہ واشنگ باسکٹ جس میں آپ ویجی ٹیبلز فروٹس ان سبھی کو بہت ہی اچھے سے واش کر سکتے ہیں اس میں لگے برش کو آپ اس طرح سے ہینڈل سے گھمائیں گے تو سارے فروٹس یا ویجی ٹیبلز بہت اچھے سے کلین ہو جاتے ہیں اور آپ کو بہت زیادہ محنت بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی بس آپ اس ہینڈل کو گھمائیں گے سارے فروٹس ویجی ٹیبلز اچھے سے کلین ہو جائیں گے نیکس آئیٹم ہے یہ کرم اسکرابر اکثر برڈ یا پیٹی یا کچن میں روٹی بناتے وقت آٹا گل جاتا ہے تو کچن ہمارا کافی میسی ہو جاتا ہے تو اس کے لیے آپ اسکرابر کا یوز کل سکتے ہیں جس سے برڈ کرمز یا آٹا یا کوئی بھی چیز بہت ہی ایزلی ریموو ہو جاتی ہے تو اس کو آپ یوز کل سکتے ہیں اور یوز کرنے کے بعد آپ اس کو اس طرح سے رکھ سکتے ہیں نیکس آئیٹم ہے یہ فوڈ میل جس کی مدد سے آپ کسی بھی چیز کی پیوری آسانی سے بنا سکتے ہیں لائک آپ ٹاماٹر یا کوئی فوڈ جس کی آپ کو پیوری بنانا ہے تو اس لیے آپ بہت ایزلی بنا سکتے ہیں اور بس اس میں آپ کو بائل ویجیٹیبلز کو ڈالنا ہوتا ہے اور نیچے کنٹینر میں اس کے ہینڈل کو گھوماتے جائے یہ کنٹینر میں ساری پیوری نیچے آ جائے گی اور آپ اس کو کوکنگ میں یوز کر سکتے ہیں نیکس آئیٹم ہے یہ پٹیٹو میشر یہ بہت زیادہ الگ سا پٹیٹو میشر ہے آپ نے پٹیٹو میشر سے بہت سے دیکھے ہوں گے یہ کچھ الگ ہے اس میں آپ پٹیٹو کو ڈالیں گے اور اس کو میش کریں گے نیچے سے سارا پٹیٹو بہر آ جائے گا اور آپ کا پٹیٹو بہت جلدی میش ہو جائے گا اس کی مدد سے آپ بھجیا وغیرہ کو بھی بنا سکتے ہیں تو یہ بھی کافی یوسفل کچن گیزرٹس ہے تو اس کو بھی آپ لے سکتے ہیں لنک سارے ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گے نیکس آئیٹم ہے یہ گارلک منسر اس کی مدد سے آپ گارلک کو بہت ہی ایزلی چوب کر سکتے ہیں کچھ ہی سیکنڈ میں چوب ہو جائے گا بس اس میں آپ کو گارلک کو اس طرح سے ڈالنا ہوتا ہے اور اس کو آپ ڈاریک کوکنگ کے بلتن پر بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یوز ہونے کے بعد آپ اس کو اچھے سے کلین بھی کل سکتے ہیں بہت ہی ایزلی کلین ہو جائے گا نیکس آئیٹم ہے یہ ویجیٹیبل چوپر اس میں کوئی بھی ویجیٹیبل کو آپ بہت ہی جلدی چوب کر سکتے ہیں اور اس میں آپ جو بھی ویجیٹیبل آپ چوب کریں گے وہ نیچے کانٹینر میں آ جائے گے اس میں آپ ہل طرح کی ویجیٹیبل کو چوب کر سکتے ہیں نیکس آئیٹم ہے ہمارا یہ یہ سٹرابری سلائس ہے جس کی مدد سے آپ سٹرابری کو بہت ہی ایزلی سلائس کر سکتے ہیں بس آپ کو اس میں سٹرابری ڈال کر اس طرح سے پریس کرنا ہوگا اور اس سٹرابری کے سلائسز ایک ایکول کٹ کر باہر آ جائیں گے تو اس کو بھی آپ لے سکتے ہیں یہ بھی کافی یوسفول پروڈکٹ ہے تو اس کو بھی آپ لے سکتے ہیں نیکس آئیٹم ہے ہمارا یہ سیٹرس پریس جس کی مدد سے آپ اورنج نیمبو سب ہی کو جوس کو آپ نکال سکتے ہیں بس اس میں آپ کو اس طرح سے اوپر رکھنا ہوگا اور اس کو آپ اس طرح گھومائیں گے تو سارا جوس نیچے آ جائے گا اور آپ یوس کر سکتے ہیں تو اس میں آپ جوس کو بھی نکال سکتے ہیں اور نیمبو کے رس کو بھی نکال سکتے ہیں نیکس آئیٹم ہے یہ الیکٹرک نائف شاپنر اکثر کچن میں کام کرتے وقت ہمارے نائف بیکار ہو جاتے ہیں اور وہ جلدی کٹتے نہیں ہیں تو اس کے لئے آپ یہ الیکٹرک شاپنر کو لا سکتے ہیں جس اس کو یوس کرنا بھی بہت ایزی ہے بس آپ کو نائف کو اس طرح سے اوپر رکھنا ہے اور یہ اچھے سیس میں یہ شارپ ہو جائیں گے اور پھر آپ کوئی بھی ویجیٹیبلز کو کٹ کر سکتے ہیں تو اس کو بھی ایز لی آپ یوس کر سکتے ہیں نیکس آئیٹم ہے یہ مائکرووے سٹیمر جس میں آپ کوئی بھی فوڈ آئیٹمز کو رکھ کر مائکرووے میں اس طرح سے سٹیم کر سکتے ہیں اس کے کور کو ڈھک کر اور اس میں کوئی بھی ویجیٹیبلز سٹیم ہو جائے گی کچھ ہی سیکنڈز میں نیکس آئیٹم ہے یہ ویجیٹیبل پیلر یہ پیلر بہت ہی زیادہ ایزلی اس میں آپ پیل کر سکتے ہیں اس میں اوپر سارا چھلکا آ جائے گا اور نیچے آپ اس کو پیل کرتے جائیں گے تو اس کو چھلکا اوپر آ جائے گا اس کو بعد میں آپ ڈسٹ رویڈ میں ڈال سکتے ہیں یہ آپ کو ایسی فیلنگ دے گا جو بچپن میں ہم لوگ شاپنر کا یوز کرتے تھے پینسل شاپنر کا تو بس یہ وہی ہے اسی طرح سے یہ کام کرتا ہے تو فرنس کیسی لگی آج کی ویڈیو کومنٹس میں ضرور بتائیں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں آج کے لیے اتنا ہی پھر ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو میں لنک سارے آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گے اور ابھی ایمازون پر سیل بھی چل لئی ہے تو آپ وہاں سے جا کے پلچیس کر سکتے ہیں موسیقی